پر حملہ بول دے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس ری نہ محمد رہیں گے اور جب محمد نہیں رہیں گے تو ان کے ماننے والے تو بیسے ہی ختم ہو جائیں گے اور اگر ہم یہودی مل کر کے ختم کرتے ہیں تو شاید نہیں ختم کر پائیں گے لہذا مکہ والوں کو بھی بلایا گیا مدینہ کے سارے لوگوں کو جمع کیا گیا آج تمام کے تمام لوگ مل کر کے محمد رسول اللہ اور ان کے ماننے والوں پر حملہ کر دیتے ہیں ان کو تہتے کر دیتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں ان کا دنیا سے خاتمہ کر دیتے ہیں اللہ کے نبی کو پتا چلا یہود یہ جمع ہو رہی ہے سارے کے سارے لوگ محمد رسول اللہ کے دین کو ختم کر دینا چاہتے ہیں اللہ کے نبی کو بڑا کلق ہوا بڑا افسوس ہوا اللہ کے نبی رکر کے اندر ڈوب گئے آج جس طریقے سے دنیا کے لوگ اسلام کو مٹا دینا چاہتے ہیں آج دنیا کے لوگ مسلمانوں کو اس طفح ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہے یہی چین جس کے اندر کرونا وائرس اس بر پھیلا ہوا ہے معلوم ہے عورتیں برکہ نہیں لگا سکتی ہیں مزاک اڑاتے تھے شریعت کا اسلامی قوانین کا مزاک پر ٹھٹا کرتے تھے ڈاکوں کی طرح ناک پر پردہ لگا لیتی ہیں اور چلی آتی ہیں مارکیٹ کے اندر دکانوں کے اندر یہ سرکاری دپارٹمنٹ کے اندر یہ چلی آتی ہیں نہیں ہم پردہ نہیں لگانے دیں گے برکہ نہیں لگانے دیں گے میرے بھائیو آج یہ میڈیا کا دور ہے خاص طور سے شوزل میڈیا کا دور ہے مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب کچھ جانتے ہیں وہ جن کو سمجھ میں نے یا رہا تھا کہ عورت اپنے چیرے کو ڈھٹ کر کے میدان میں نکلے ایک عورت اپنے چیرے کی رکھت اور ربادت کرے جو اسلام کی اس قانون پر اتراز کر رہے تھے اللہ نے کرونا بائرس اس طریقے سے پیدا کر دیا کہ ان کے مرد تو عورتیں تو عورتیں مرد بھی اپنے اپنی ناکوں پر اور اپنے چیرے پر ماسک لگاتے ہوئے نظر آئے وہ جن کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ چیرے کو چھپایا جائے جن کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ عورتیں اپنے ناکوں پر ڈھاٹا لگا کر کے آئے برکھا لپیٹ کر کے آئے اللہ رب العالمین کا اضاف آیا اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے بائرس اوج اندر پیدا کیے کہ عورتیں تو دو الگ کی بات ہے مردوں نے اپنے چیرے کو ڈھک لیا نہیں اگر میں اس آدمی کے پاس جاؤں گا میرے اندر بھی کرونا بائز داخل ہو جائے گا انٹری کر جائے گا اور میں مر جاؤں گا میرے بھائیو جب اللہ تمہارے اندر کرونا بائز دائکل کرنا چاہے گا ساری دنیا مل کر کے سارے ٹاکٹرز مل کر کے اس کو ہٹا لے کوئی نہیں سکتا ہے کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے میرے بھائیو آپ کو معلوم ہے کتنے پرتی بند لگا رہی ہے یہ سرکار ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں چین کی بات کر رہا ہوں اب یہ خبر آئی حجام پاربر یعنی جو نائی ہوتا ہے اس کی دکان پہ بھی اگر کوئی آدمی آتا ہے تو وہ اپنی صحت کا سرٹی فکٹ لے کر کے آئے گا کہیں آپ کو کرونا بارس تو رہی ہے اگر ہے تو آپ یہاں نہیں آسکتے ہیں آپ اپنے بال صحیح نہیں کرا سکتے ہیں آپ بال نہیں کٹبا سکتے ہیں عجیب عجیب طریقے کے پرتی بند اللہ نے لگائے کس اللہ نے جس نے انہیں پیدا کیا اور ایک جمعہ کی نماز میں لوگوں نے دکھایا بہا کا لائب یوٹیوب پر آیا فیس بک پر آیا لوگوں نے دیکھا کہ لوگ جمعہ کی نماز جن مسجدوں سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ان مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں ہمارے کانوں تک نہیں آنا چاہئے قرآن کی تلاوت کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں آنی چاہئے میرے بھائیو وہی لوگ معلوم ہے کیا کہہ رہے تھے جب آپ والیم بڑھا کر کے آواز ہم تک بھی سنوا دو ہو کر کے نمازیں پڑھ رہی تھی کہ ان مسلمانوں کو کرونا وائرس کیوں نہیں ہو رہا ہے ان پر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے لاؤ ہم بھی نماز پڑھنے ہو سکتا ہے ہم بھی بچائے ہماری بھی رکھچہ ہو جائے ہم بھی مقتی پا جائے بچارے نماز جمعی کی نماز میں روڈ جام کر دیا پہلے کہہ رہے تھے یہ مسلمان روڈوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں مسلمان روڈوں کو جام کر دیتے ہیں میرے بھائیو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا اثر مسلمانوں پر نہیں ہے مسلمانوں کی مسجدوں سے بھوجنے والی آباس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر کے لیت بان دیتے ہیں کب تک پرتیبن لگاؤ گے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خمدہ ظل فوقوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا ساری دنیا مل کر کے اسلام کو مٹا دے کائنات کے ہسٹری کو پلٹ کر کے دیکھ لو نمرود کو دیکھ لو فرعون کو دیکھ لو حابان حامان کو دیکھ لو عوی ابن خلب کو دیکھ لو ابو چہل کو دیکھ لو ساری دنیا کے مکاروں کو دیکھ لو اگر ساری دنیا مل کر کے انہوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اسلام کو ہم صفح ہستی سے مٹا دیں گے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے ساری دنیا مل کر کے اسلام کو نہیں مٹا سکتی ہے مسلمانوں کو نہیں مٹا سکتی ہے ہاں کم مٹیں گے جب قیامت آئے گی قیامت کا بھوچال جب آئے گا قیامت کا زلزل آئے گا تو قیامت کا یہ مندر مسلمانوں پر نہیں آئے گا بلکہ اللہ پیار اور محبت کے ساتھ مسلمانوں کو اٹھا لے گا تو میرے بھائیو آج ساری حکومتیں مکمل نہاد ہو کر کے مسلمان اور اسلام کے پیچھے پڑ چکی ہیں تو یہودیوں نے اسکیم بنائی کہ بھئی کس طریقے سے محمد الرسول اللہ کی دعوت کو دبایا جائے کس طریقے سے اسلام کی تعلیمات کو دبایا جائے ہر طریقے کی کوشش کی گئی نہیں سمجھ میں آیا لہذا اعلان کر دیا گیا کہ تمام کے تمام مل کر کے محمد الرسول اللہ اور ان کے ماننے والوں سے لڑائی کریں گے جنگ کریں گے اللہ کے نبی کو پتا چلا اچھا یہ یہودی ایسا سوچ رہے ہیں اللہ کے نبی نے کابی نے بٹھا دی اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا ہے میرے صحابہ تمام کے تمام مسجد مسجد نبوی کے اندر جمع ہو جاؤ سارے لوگ مسجد کے اندر جمع ہو گئے سارے صحابہ مسجد کے اندر جمع ہو گئے اللہ کے نبی کے چیرے پر کم کی آثار ہے اللہ کے نبی پریشان ہے صحابہ نے نبی کی چیرے کو دیکھا بھی پریشان ہو گئے صحابہ بھی پریشان ہو گئے اے اللہ کے نبی بتائیے کیا کہنا چاہ رہے کیا پریشانی ہے آپ جرہا ہمیں تو بتائیے اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ یہودیت متکہ کے لوگوں سے مل کر کے ہمیں مٹا دینا چاہتے ہیں اسلام کی آواز کو دوانا چاہتے ہیں ہمیں اس مدینہ سے اکھار کر کے پھیک دینا چاہتے ہیں اے میرے صحابہ کیا کرنا چاہیے یہ تمام کے تمام لوگ مل کر کے ہم پر حملہ بولیں گے ہم ان کا دفعہ کیسے کریں گے ان کا مقابلہ کیسے کریں گے سارے لوگ خاموش ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو جاتے ہیں مشورہ دیتے ہیں اے اللہ کے نبی مدینہ کے ان تمام شائرہ اوپر جہاں سے یہ ظالم گھس کر کے ہمارے اوپر حملہ بول سکتے ہیں اے اللہ کے نبی وہاں کھائی کھوٹ دی جائے وہاں پر بڑی سی کھائی کھوٹ دی جائے تاکہ یہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکیں اور کچھ جگہ بچیں گی ہم تمام صحابہ مل کر کے وہاں دفعہ کریں گے میں آپ کو جہاں لے کر کے آنا چاہتا ہوں اس پر غور کیجئے گا نماز کی کتنی بڑی اہمیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور صحابہ کے نزدیک کتنی بڑی اہمیت تھی اس واقعے سے چیز کو آپ جوڑتے ہوئے سنیں گے انشاءاللہ تو بات سمجھ میں آئے گی اللہ کے نبی نے مشورہ کیا صحابہ نے مشورہ دیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف سے کھائی کھو دی جائیں اور وہاں پھر ہم جو ہے ان لوگوں کی رکھا کریں گے ان بادرز کی حفاظت کریں گے اور پھر ہمارے اوپر یہ حملہ نہیں بول پائیں گے سن پانچ ہجری کے اندر یہ جنگ ہوتی ہے جنگ احضاب جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے سارے لوگ جمع ہو گئے کفار بھی جمع ہے یہودی جمع ہے نصارہ بھی جمع ہے عیسائیت بھی جمع ہے تمام کے تمام لوگ جمع ہیں جمع ہونے کے بعد حملہ بولنے کے لئے کوشش کرتے ہیں ہم سپر پابر ہیں ہماری طاقت بہت زیادہ ہے ہم آج ان محمد رسول اللہ اور ان کے ماندے والوں کو مٹا دیں گے جمع مدینہ پر حملہ بولنے کیلئے ہی اوپ لوگ آگے آنا شروع ہوئے دیکھا صحابہ نے بڑی بڑی کھائی کھوڑ رکھی ہے بڑے بڑے گھڑے کھوڑ رکھے ہیں لیکن ان گھڑوں سے عبور کر کے پار کر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو صحابہ نے ان کا دفع کیا صحابہ ان سے لڑے ان کو پیچھے ڈھکے لاؤ یہاں تک کہ پورا تل لگ گیا زہر کی نماز ٹائم سے نہیں پڑھ پائے عصر کی نماز ٹائم سے نہیں پڑھ پائے شام کے ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بڑے افردگی کے عالم میں بلکل رونے کے انداز سے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اے اللہ کے نبی آج بڑی مشکل سے میں نے سورج گروب ہوتے ہوتے اثر کی نماز پڑھی ہے اے اللہ کے نبی میں اثر کی نماز چماس سے نہ پڑھ سکا اس کا مجھے بڑا کلک ہے اے امامی قائدہ مجھے اس چیز کا بڑا غم ہے اے اللہ کے نبی اس چیز کا مجھے بڑا دکھ ہے آنکھوں میں آسو ہے اے اللہ کے نبی اثر کی نماز بڑی مشکل سے میں نے وقت ختم ہو چکا تھا سورج گروب ہو رہا تھا میں نے اثر کی نماز بالکل سورج کی گروب ہوتے ہوتے پڑی ہے کہ اچھا نبی کی آنکھوں میں آسو آگے اے عمر تمہیں جمالوں ابھی تو محمد الرسول اللہ نے زہر کی نماز بھی نہیں پڑی ہے ابھی تو اثر کی نماز بھی نہیں پڑی ہے اور یہ مغرب کا ٹائم آ چکا ہے ابھی اس کی بھی نماز نہیں پڑی ہے نبی کی آنکھوں میں بھی آسو آگے اور بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان یہودیوں کے لیے ان مکفار کے لیے ان مشکین کے لیے ان ظالموں کے لیے بدعا فرمائی بخاری نے بخاری کے اندر وہ بدعا آج بھی ریکارڈ ہے کیا بدعا کی تھی حضرت عمر کو روتا ہوا دیکھا اثر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ پائے مسلمانوں ذرا غور کرنا کس بات پہ عمر رو رہے ہیں اثر کی نماز جماعت سے نہیں پڑی محمد الرسول اللہ کیوں رو رہے ہیں ظہر کی اور اثر کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکے اس لیے رو رہے ہیں اور روئے ہی نہیں بلکہ ظالموں کے لیے بدعا کی کیا کی بخاری کے الفاظ نبی کے الفاظ جو بخاری نے ریکارڈ کیے ہیں مَنَ اللَّهُ بُیُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَعْرَ اللہ ان ظالموں کے گھروں کو آگ سے بھر دے اے اللہ مرنے کے بعد ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے دیکھئے اثر کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکے بیچ کی نماز ہے صلاتِ بُستہ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو جماعت سے نہ پڑھ سکے اللہ کے نبی نے بدعا کر دی کیا فرمایا مَلَا اللَّهُ بُیُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَعْرَ اے اللہ ان کے قبروں کو اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کماں وَسُونَا وَشَغَلُونَانِ صلاتِ الْبُستہ اے اللہ جس طریقے سے لوگوں نے ہمیں بیچ کی نماز یعنی اثر کی نماز با جماعت پڑھنے سے روک دیا امامِ کائنات کی ہسٹری کو تھا کر کے دیکھو تاریخ کو تھا کر کے دیکھو لوگوں نے نبی کو پتھروں سے نوازا لوگوں نے گھالیا دی لوگوں نے پتھر مارے نبی کے جسم سے کھون بہ کر کے آپ کے نالائن میں جم جاتا ہے تائف کے اندر مکہ کے لوگوں نے جب آپ کی بات کو نہیں مانا مکہ چھوڑ کر کے تائف چلے گئے تائف کے لوگ پڑھے لکھے ہیں تائف کے لوگیں یوکیشنل ہیں تائف کے لوگ سکھ چھٹے ہیں تعلیم ہی آتا ہے یہ ہو سکتا ہے میری بات کو سمجھ لیں ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لے آئے ہیں اللہ کے نبی تائف کے اندر تشریف لے جاتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں تم اللہ رب العالمین کو ایک مان لو اے لوگوں تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ اے لوگوں ایک اللہ کے سامنے اپنی مرادیں رکھ لو اے لوگوں ایک اللہ کو منع لو ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو ست کو معلوم ہے معلوم ہے کیا کیا ان لوگوں نے عوباشوں اور بدماشوں کو نبی کے پیچھے لگا دیا پتریلی زمین تھی لوگوں نے پتھر اٹھا اٹھا کر کے امام کائنات کے مارے اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں ایک غلام بھی آپ کے ساتھ میں ہے اللہ کے نبی آگے جا رہے ہیں ظالم پیچھا سے پتھر مار رہے ہیں مسلمانوں اگر آج دنیا کے لوگ تمہاری مابلنگ چنک کر رہے ہیں اگر لوگ تمہیں مار رہے ہیں تو یہ تو دنیا کی پرانی تاریخ ہے مسلمانوں کو ایسے ہی ستایا جاتا رہا ہے اور امام کائنات کو جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے دنیا کے اندر اگر سب سے اولیت کسی کو حاصل ہے سب سے فش نمبر کسی کو حاصل ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے امام کائنات کے سامنے کسی کا بھی مقام اور مرتبہ نہیں ہے امام کائنات اتنی بڑی ہستی ہیں لیکن محمد رسول اللہ ان لوگوں کو سمجھانے گئے ہیں لوگوں کیا پرلے کا دن بنانے کے لیے گئے ہیں آخرت کا دن بنانے کے لیے گئے ہیں لیکن لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہیں آپ کو ڈیلے مار رہے ہیں آپ کو پتھر اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں اللہ کے نبی آگے جاتے جا رہے ہیں پیچھے سے پتھر بھی لگ رہے ہیں گابیاں بھی دی جا رہی ہیں اللہ کے نبی کو اتنے پتھر مارے گئے اللہ کے نبی زمین کے اندر گھر جاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں اتنے پتھر مارے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے آپ کے ساتھ میں جو غلام تھے انہوں نے اللہ کے نبی کے چیرے پر پانی چھڑتا پانی چھڑتنے کے بعد امام کائنات کو جب ہوش آیا دیکھا بارش کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے اے اللہ کے نبی اگر آپ کا آرڈر ہو جائے ہم ان طائب والوں کو پانی کے دریہ بہا دیں اگر پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی اگر آپ کا حکم ہو جائے ہم ان طائب والوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان میں رکھ کر کے پیز دیں آپ کے ساتھ میں یہ سلوک کیا انہوں نے آپ کو گالیاں دی ہیں آپ کو پتھر ماریں اے اللہ کے نبی اگر آپ کا حکم ہو جائے ہم ان کو دو پہاڑیوں کے درمیان میں طائب کے لوگ پہاڑوں کے درمیان میں رہتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل اور فرشتوں نے کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ کا حکم ہو تو ہم ان کو پہاڑیوں کے درمیان میں پیز دیں گالیاں کھائیں پتھر کھائیں لیکن اس کے بابوجود امام کائنات کی زبان گالی کے لیے نہیں کھلی ان کی عذاب کے لیے نہیں کھلی ان کو پیز دینے کے لیے نہیں کھلی بلکہ آپ کی زبان کھلتی ہے تو کیا کھلتی ہے اللہم مادی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اے اللہ میری قوم کو سمجھ دے دے فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اس لیے کی یہ جانتی نہیں ہے دیکھئے یہاں میں جو اتنا میں نے باقیہ سنایا اب آپ اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں اللہ کے نبی کو گالی دی گئی اللہ کے نبی کو پتھر مارے گئے امامی کائنات کو گھر سے باہر کیا گیا لیکن اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے کسی کو بد دعا نہیں دی تعریف کے بعد آپ نے مارا گیا پھر بھی اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں کی اشارہ بھی چاہا چاہ رہے ہیں فیشتے لیکن پھر بھی آپ نے بد دعا نہیں کی بلکہ کیا فرمایا اللہم مادی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ میری قوم کو سمجھتا فرما فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یہ جانتی نہیں ہے اور آپ نے فرمایا مجھے امید ہے اگر آج یہ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں نہ ہونے دو پانی دی وہ آنے والی نسل ان کی ضرور مسلمان ہوگی لیکن اثر کی نماز جب اللہ کے نبی کی صرف جماعت سے آپ نہیں پڑھتائے آپ جماعت نماز نہیں پڑھتائے حضرت عمر فاروق جماعت سے نماز نہیں پڑھتائے تو اللہ کے نبی نے معلوم ہے کیا کہا مَلَا اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَعْرَا کَمَا حَبَسُونَ وَشَغَلُونَا عَنِ السَّلَاةِ الْبُشْتَا جس طریقے سے انہوں نے بیچ کی نماز جانی اثر کی نماز سے ہمیں بھٹکا دیا ہمیں اثر کی نماز جماعت سے نہ پڑھنے دی آپ اس واقعے سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے صحابہ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑی نہیں تھی بلکہ جماعت سے آپ نہیں پڑھ پائے تو آپ کی آنکھوں میں آسو بھی آگئے اور آپ نے بددعا بھی کر دی آزدرا ہم اپنی زندگیوں پر گھوڑ کریں ہماری نمازیں کتنی چلی جاتی ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اثر کی نماز میں ہم چوراہوں پر دکانوں پر چائے کی چسکیاں لیتے ہیں لیکن ہمیں اثر کی نماز کا پتہ نہیں ہوتا ہے ہمیں نماز پڑھنے کا کوئی دھیان نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں یہ حالات ہیں ہمارے اچھا ایک بہانے کی طرح میں آپ کو لے کر کے چلوں